ہلو گائز ورکم بیک ان موویز میں نئے وار تو دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے کچھ درک فینٹیسی موویز جس میں ایکشن، ایڈوینچر، میجک، ہورور، کومیڈی، برپور دیکھنے کو ملے گا اور ان موویز کو انجوائی کرنے میں بہتی انٹرٹیننگ لگتا ہے تو اس لیے ویڈیو پر ضرور آن تک بنے رہنا اور یہ سارے موویز آپ کو ہنڈی میں دیکھنے کو مر جائے گا اور ان موویز کو کہاں دیکھنا چاہے یہ ہم اس ویڈیو کے اندر پتہ لگیں گے تو جدہ دیری نہیں کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مووی کی اندر کہانی دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگوں کا پاس سپر پاورز ہوتے ہیں اور ان سپر پاورز سے وہ خوب مزے کرتے ہیں پر ایک دن ایک شخص آجاتا ہے جسے ان لوگوں کا پاورز چاہیے ہوتا ہے وہ دیرے دیرے لوگوں کو مارنے لگتا ہے یہ مووی آپ کو ہنڈی پہ دیکھنے کو مر جائے گا 5.3 کی آیم دیوی ریٹنگ دی ہے اس مووی کو اور یہ مووی آپ کو جی تی تی ووچ لیس پلیٹ فرم پر دیکھنے کو مر جائے گا نمبر ایٹ وری مووی ہے 2010 کی لیگیو یہ کہانی دیفتار اور انسانوں کی ہے جس میں باگوان لوگوں کے اوپر سے بشواس ہو جاتا ہے جس کی بات کچھ ایویر مانسر درٹی پر بیچتا ہے تاکہ انسانوں کو ختم کر دیا جائے تب انسانیت کو بچانے کے مائکیل نام کے ایک فرشتہ آتا ہے جو انسانیت کو بچائے گا یہ مووی ہنڈی پہ دیکھنے کو مر جائے گا 5.3 کی آیم دیوی ریٹنگ دی ہے اس مووی کو اور یہ مووی ایمیزون پرائم ویڈیو کے اندر دیکھنے کو مر جائے گا نمبر سیوین واری مووی ہے 2011 کی پریس یہ کہانی تنتریت اور پیشاجو کی ہے اور پیشاج رات پہ ہی اپنی کام کرنے کے لئے نکر پڑتا ہے جس میں پریس کی بیٹی کو ویمپاریس کتنے کر لیتا ہے جس کی بات پریس اور اپنی ساتھیوں کا ساتھ میر کے اپنی بیٹی کو چھوڑانے کے لئے نکر پڑتا ہے یہ مووی آپ کو ہنڈی پہ دیکھنے کو میر جائے گا 5.7 کی آیم دیوی ریٹنگ دی ہے اور یہ مووی آپ کو ایمیزن قرائم ویڈیو کی انڈر دیکھنے کو میر جائے گا نمبر سیکس واری مووی ہے 2009 کی سرکوی دو فریق دا ویمپاریس اسیسٹین بہت ہی باگواز تائٹر ہے تو یہ کہانی ہے ویمپاریس کی جو رات کی اندھیرے میں ہی بہر نکرتا ہے اور اس میں ایک معصوم سا لڑکا جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی دوز کو بچانے کے لئے اسے خود ایک ویمپاریس بن نک پڑ جاتا ہے یہ مووی آپ کو ہنڈی پہ دیکھنے کو میر جائے گا 5.8 کی ایم ڈی بی ریٹنگ دی ہے اس مووی کو اور آپ اسے جی ٹی ٹی واش لیس او ٹی ٹی پلیٹ فرم پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 5 واری مووی ہے 2010 کی پرسی جیکسون اینڈا اولیمپیا ڈا لائٹننگ یہ کہانی پرسی نام کی ایک لڑکے کی ہے جو دیفتہ پوسائیڈن کا بیٹا ہوتا ہے اور پرسی کے اوپر جیوز کے سب سے تکاتور ہاتھے لائٹننگ بور چورانے کا تھپا لگ جاتا ہے اور وہ آپ نے آپ کو کیس طرح بے گنا سا بیٹ کرتا ہے یہ بہت دلجیس کہانی ہونے والا ہے یہ مووی آپ کو ہنڈی پر دیکھنے کو میر جائے گا 5.9 کی آئین ڈی بی ریٹنگ دی ہے اس مووی کو اور آپ اسے دیسنی پلاس ہوت سٹار پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 4 واری مووی ہے 2011 کی سکر پان تو یہ کہانی کچھ لڑکیوں کی ہے جو کہیں جیر پر کے تھے اور وہاں زندگی بیر کو بھی بٹانے کا لائک نہیں ہے اور اس چانم سے نہیں کرنے کے لئے ان سب کو کہیں سارے چناؤٹی کا سمنا کرنا پڑے گا جو کافی خطروں سے بڑی ہے مووی ہنڈی پر آویر کر ہے 6.0 کی آئین ڈی بی ریٹنگ دی ہے اس مووی کو اور اس مووی کو دیکھنے کے لئے یوٹیوب پر آچھا خاصا پیسہ پی کرنا پڑے گا نمبر 3 واری مووی ہے 2011 کی آئی ایم نمبر 4 تو یہ کہانی کچھ آلہ کی لوگوں کی کہانی ہے جس کی پلینٹ پر باؤنٹی ہنٹر ان کی شکر کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں دھرٹی پر چھوپنے کے لئے پر باؤنٹی ہنٹرز ان کا پیچھا کرنا چھوٹا نہیں ہے یہ مووی آپ کو ہنڈی پر دیکھنے کو میر جائے گا 6.1 کی آئین ڈی بی ریٹنگ دی ہے اور اس مووی کو آپ سنی لائف پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 2 واری مووی ہے 2021 کی موٹر کمبیک تو اس مووی کے اندر کہانی دیکھنے کو میرتا ہے موٹر کمبیک ٹورنمن جو ایک جان نیوہ خیر مانا جاتا ہے اور اس خیر پر حصہ لینے والے ہر شک جس کی پاس سپر پاورز موجود ہوتا ہے اور اس پر کہانی کچھ آلہ کی ہونے والا ہے مووی کے اندر بہت بروتر ایکشن سینڈ دیکھنے کو میرتا ہے اور یہ مووی ہنڈی پر دیکھنے کو میر جائے گا اس مووی کو 6.1 کی آئین ڈی بی ریٹنگ دی ہے اور آپ اسے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 واری مووی ہے 2011 کی برائی تو اس مووی کے اندر کہانی دیکھنے کو میرتا ہے ایک ایسے دنیا جس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ جیتا ہے جس میں ہمارے ہیرو اور اس کے دوس ایک پولیس اوفیسر ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دن الف کے ایک جان نیوہ کھیل میں پھاس جاتے ہیں اور یہ الف پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہے یہ مووی فیلہ تو ہنڈی پہ آویلیبر نہیں ہے اس مووی کو 6.3 کی ایمیزی بی ریٹنگ دی ہے اور آپ اسے نیت فلکس پر دیکھ سکتے ہیں تو اسی کی ساتھ ہم ویڈیو کو یہیں اہم کریں گے ایسے ہی کانٹینز کے لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ سچ میں ایک مووی پہنے تو ضرور کرنا اور ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرو شیئر کرو جو بھی ہو کر دینا کیونکہ ہم فیل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی اپیسوٹ میں